اللہ تعالیٰ کا برپاہ لطف کرم ورسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں دلتِ امان سے بہر عمل فرمایا اور اہلِ ورسول خوش قسمت ہے کہ آج ہم شہدادہِ رسول کی زیادت ہوں حضور مفقر اسلام دامت برکانر آلیہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پہ کہ آپ نے نہ صرف علماء پیدا کیے بلکہ آپ نے لوگوں میں صحیح عقیدہ بھی پہنچا ہے رب تعالیٰ آپ کا سائے تعدیل قائم وطاقیم تمام صحابہِ کرام تک ایک ہی بات کروں گا تمام صحابہِ کرام کا مدخز و محور تعددارِ قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی مائیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو امب المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرے والدے گرامی آقا کی بارگاہ میں حضور کی زیادت کے لیے ہمارے میں موجود رہتے ہیں اور جب جدا ہوتے تو مائیے بیعا کی طرح ترکتے رہتے ہیں اور یہ اس وقت تک قائم راتی حالت جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نہ کرے ہیں یہ صدیقہ اکبر الرضی اللہ علیہ وسلم لیکن جس پر فتن دور میں ہم زندگی پسر کر رہے ہیں سیدہ صدیق اکبر الرضی اللہ علیہ وسلم کی نیگیوں کو بھی ہم سنتے ہیں آپ کے جہاد کو بھی ہم سنتے ہیں آپ کی رفاقت کو بھی آپ کی مائیت کو بھی سارا سنتے ہیں لیکن کیا صدیق اکبر کا عقیدہ آج محلوظ ہے بس ایک بات کر کے میں اس پہ ہی اختان کروں گا بخاری کی روایت ہے سیدہ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد فرماتے ہیں جملہ یاد رکھیں گا کہ مومنین کے ایمان کا مرکز و محمر کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عاظم صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ محمد کو اہلِ بیعت میں تلاشی ہو محمد کو اہلِ بیعت میں تلاشی ہو آج اہلِ بیعت کا ذکر دیا جائے تو تم رافتی کو محمد کو اہلِ بیعت میں تلاشی ہو اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں آج فرماتے ہیں کہ تم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے تو پھر اہلِ بیعت میں تلاش کرو اہلِ بیعت قیامت تک موجود رہیں گے جس لئے محمد کو تلاش کرنا ہے اہلِ بیعت میں تلاش کرنا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم